اسلام علیکم پیارے پیارے دوستو ساتھیو پیارے ویورز آج آپ کے لیے میں شاہی کباب بنانے کی ریسپی لے کے حاضر ہوں انشاءاللہ یہ ایسی سادہ اور لذیذ ریسپی ہے کہ آپ شامی کباب بھول جائیں گے مہمان اچانک آجائے گھر پر پر ایشان ہونے کی ضرورت نہیں شاہی کباب بنا کے فریز کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی مہمان تاری بہت اچھی رہے گی لیٹس گٹ سٹارٹڈ جناب سب سے پہلے ہم تین بڑے مگ چینکی ڈال کے لیں گے اور چینکی ڈال کو ایک باول میں ڈال کے اس میں ہم حضب زائقہ لمک شامل کریں گے اس کے بعد ایک دار چریفی جنبی اس میں دس لوگ آپ شامل کر لیجئے بائیس کالی مرچ شامل کر لیجئے اور ثابت لال مرچ جو ہے پانچ شامل کر لیجئے آپ اپنے ذائقہ اگر آپ تیز مرچے کھانا چاہتے ہیں تو آپ چھے کر لیجئے ساتھ کر لیجئے اس کے بعد آپ ثابت دھنی ہے اس میں فائف ٹی سپونز ڈال دیجئے اور زیرہ اس میں پانچ ٹی سپونز ڈال کے اس کو پانی سے بھر کے اس کو ہلکی آنچ پہ گلنے کیلئے چھوڑ دیجئے جب انشاءاللہ ہماری یہ دال گل کے تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے نیکس سٹیچ کی طرف چلیں گے انتہی سادہ آپ کی میند تھو اسی ہے لیکن ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ کے ٹائم کی لو کسٹ ہے اور آپ کے لئے فائملی اور آپ کے لئے گیسٹ گانا لوگ اس ریسپی ڈال ہماری گل کے تیار ہو چکی اس کو مزید ہم جو ہے میشٹ کر لیں گے اس کے بعد جناب ہم پانچ ہری میشٹ لے کے اس کو باری چوپ کر لیتے ہیں چکی جلیچا مجھے گی ہری بیش بی چوپ کر لیتے ہیں اب انشاءاللہ ہرادانی لینگوزکو بی انشاءاللہ چوپ کر لیتے ہیں چکی ہرادانی بیمارا چوپ کر لگی دال کو ہم ایک بردن میں نکال لیں گے اور اس کے بعد اس میں دو ٹیبلی سپور ہم لیمن جوز شامل کر لیں گے یہ لیچے جناب لیمن جوز بھی شامل ہو گیا یا ہم نے جو ہری میشٹ اور ہرادانیہ کٹ کے رکھا ہے چوپ کر کے اور چارٹ مسالہ اس میں شامل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیچے جناب ہماری کبابوں کی مسالہ دال تیار ہو چکی اب انشاءاللہ اس دال سے ہم اپنے کباب بنانا شروع کرتے ہیں یہ لیچے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں اچھے پیارے لگ رہے نا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو کھانے میں بھی بہت لازیز ہوں گے ایک باؤل میں ہم کوڈر ٹی سپون نمک اور کالی میرس شامل کریں گے اور اس کے بعد ایک انڈہ اس میں توڑ کے ڈال لیں گے تاکہ کباب اس میں ڈپ کر کے ہم اپنے فرائی کی طرف جائے ٹھیک ہے اس طرح انشاءاللہ کے کباب نہیں ٹھوٹیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر دیکھیں جتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس کا فرائی کی طرف جتنا اچھا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے آپ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی لذت سے اور بھی مسائے گا اس کے ٹیس سے اور بھی مسائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لیجئے جناب ہمارا فرائی ہو چکا تقیباً دو منٹ آپ ایچ سائٹ فرائی کریں اور جب اندازہ ہو جائے کہ یہ فرائی ہو گیا ہے تو اس کے بعد سائٹ چینج کر دیں تو دو دو منٹ مور دن این اف ہے کیوں کیوں یہ آپ کی شاہی کباب کی ڈیش تیار ہو چکی آپ کے کباب تیار ہو چکے جناب اب ہے وقت اس کو مزے لے لے کے کھانے کا اللہ کا نام لے کے اس کو کھائیں گے انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا بات ہے اچھلے جناب آپ مجھے بتائیے گا کہ ریسپی کیسے لگی اور اپنے چینل کو دیکھتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا تمام عزیز خیال لکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کرلے اگلی ریسپی کے ساتھ ٹھیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ ہم اوہ ہم ہم